نو مئی کے ذمہ داروں کے مطالعے کسی رائط کا کوئی چانس نظر نہیں آتا وزیراعظم شہباز شریف نے منتخب ہوتے ہی قومی اسمبلی میں جو تقریر کی اس میں اغرچہ انہوں نے مفاحمت کی بات کی چاروں صبحوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی کا آدھا گیا لیکن نو مئی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان واقعات میں ملوث اناثر کو سزائیں ضرور ملیں گی انہوں نے کہا کہ جو ان واقعات میں ملوث نہیں تھے ان کو کوئی غزن نہیں پنچائی جائے گی لیکن شہیدوں کی یادکاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو ضرور سزا دی جائے گی مزشتہ روز آرمی چیف کی ستارت میں کوور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں دوسرے معاملات کے علاوہ نو مئی کے واقعات پر بھی بات ہوئی اور اس آہت کو دھرائیا گیا کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں اشتیال دلانے والوں، حوصلہ افضائی کرنے والوں، شہتہ کی یادکاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفاعات کے تحت انصاف کے ایک کٹہنے میں لائے جائے گا فوج کے ٹاپ کمانڈرز کی اس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ نو مئی کے حوالے سے مسک شدہ اور غلط معلومات پلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بلکل غلط ہیں بے سود ہیں جو صرف مضموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم موہم کا حصہ ہیں تاکہ نو مئی کی گھنونی سرگرنیوں پر پردہ ڈالا جا سکے